بہارِ رمضان بہارِ رمضان رحمت و برکت کی غیشان بہارِ رمضان بہارِ رمضان یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنی لقد نوبر القمر لا یمکن السناؤ کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر موزید و محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہو آپ کا مذبان محمد ریحان صدیقی ایک مرتبہ پھر شان اسلام کی ایک خوبصورت نشست لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت مولانا عبدالحمی صاحب دامت برکاتہوں میں عالیہ اور نات کے شعبے میں ایک بہت ہی خوبصورت سنہ خان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہت خوبصورت ناتیں پڑھتے ہیں محترم جناب عمران باسد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو خوبصورت ناتوں کا نظرانہ پیش کریں گے اور انہی کے ساتھ ہمارے ایک اور سنہ خان محترم جناب عامر محبوبی ہمارے ساتھ اس بزم میں شریک ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے آمین محسوس صاحب آپ کے پاس آتا ہوں سب سے پہلے اعتقاف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں یا گھر میں ایک ایسے محول میں بیٹھ جانا جہاں صرف اللہ کا ذکر ہو کیا کہیے گا آج کے معاشرے میں اعتقاف کی اہمیت اور اس زمانے میں جب ہم نے بزرگوں سے سنا اعتقاف کس طرح کیا جاتا تھا میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پر مختصر سا کلام فرمائیں الحمدللہ رب العالمین وآقبت المتقین والصلاة والسلام علیہ السید الاشرف الانبیاء خاتم النبیین آپ کا یہ شکریہ کہ آپ نے آج کا جو موضوع رکھا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور جو آپ نے یہ جو پرگرام نکات کیا ہوا ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کی اس ٹیم کو آپ کو اس نے برکتی عطا فرمائے آمین اعتقاف کی متعلق آپ نے پوچھا تو اعتقاف کے متعلق یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول موتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری سنتوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت اعتقاف بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آگری عشرے کے اندر اعتقاف فرمایا اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے آیا کہ حضور نے پورے رمضان مبارک کے اندر اعتقاف کیا اور جب اعتقاف کر لیا آیا کہ جب بیس روزے گزرے اس کے بعد حضور نے جو اعتقاف آگے کے دس دن کا کیا ان دنوں کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ایام ہیں کہ ان کے اندر تاق راتیں موجود ہوتی ہیں مفتی صاحب میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے جب آقا علیہ السلام نے رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو شروع کے دس دن اعتقاف کیا تو جب دس دن ختم ہونے والے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رمضان کی جو تاق راتیں ہیں وہ آگے کے رمضان کے دنوں میں ہیں ابھی نہیں ہیں تو آپ نے مزید دس دن کے لیے جو ہے روزے رکھے جو گیارہ سے بیس تک تھے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اعتقاف آپ نے فرمایا ہے اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے لیکن تاق راتیں اس میں بھی نہیں ہیں تو پھر حضور علیہ السلام نے مزید جو ہے دس دن اعتقاف فرمایا اور پھر پتا یہ چلا امت کو کہ آخری کی دس جو شب ہیں ان میں سے پانچ تاق راتیں ہیں اور ان تاق راتوں میں اگر اعتقاف ہو تو اس کی افضلیت زیادہ ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ نبی قریضی سلم کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ حضور نے جب ایک ماں کا اعتقاف فرمایا ہے تو ایک ماں کا بھی اعتقاف حضور کی سنت ہے لیکن آخر کی جو دس دن ہیں اس کے اندر جو اعتقاف کرنا ہے اس کے اندر تاق راتوں کو ڈونڈنا ہے اور تاق راتوں کے متعلق حضور کا جو فرمان ہے حضور نے فرمایا کہ آپ جو تاق راتیں ڈونڈتے ہیں آخر کے اشرے کے اندر تو اس میں آپ کے پاس اکیس ہے اسی کے ساتھ تئیس ہے چوبیس چھوڑ کر پچیس ہے چھبیس چھوڑ کر ستائیس ہے اٹھائیس چھوڑ کر انتے سے یعنی ان راتوں کے اندر تاق رات کے متعلق کہا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل کہ اس کے اندر جو عبادت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبل فرماتا ہے اور اس راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس لوگوں کے جو اعتقاف کر رہے ہیں معتقیفین ہوتے ہیں ان معتقیفین کے نامائے عامال کے اندر نیکیوں کا ہمبار لکھتے ہیں دوسرا آپ نے سوال کیا اعتقاف مسجد میں یا گھر میں یاد رہے کہ جو بالگ ہے آقل ہے اور ساتھ ہی ساتھ صرف اگر وہ آقل بھی ہے یعنی اقل والا ہے اور مرد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں اعتقاف کرے پھر اگلی بات آپ نے جو فرمائی کہ گھر کے اندر اعتقاف کہ یہ عورتوں کیلئے کہا گیا ہے کہ گھر کے اندر ایک جگہ مقصوص کی جائے کہ جس کے اندر وہ عبادت کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مسجد البیت تو اس جگہ پر وہ اعتقاف کرے اور وہاں پر وہ اعتقاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے ذکر و اسکار وغیرہ کا جو سلسلہ ہے حضور کے زمانے کے اندر جو کہا جاتا ہے تو اس وقت میں یہ پردے وغیرہ کا احتمام کیا گیا کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس قدر لگ جائے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے دنیا کو اپنی جانب سے دور کر دے اور اللہ کی خالص عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دے تو یہ طریقہ کار تھا آج زمانے کے حساب سے یہ ہے کہ مساجد کے اندر اعتقاف بھی ہو رہا ہے مسجد بیت میں بھی ہو رہا ہے ہماری اسلامی بینیں جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں گھروں کے اندر اور اسی طرح مولانا صاحب میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ اعتقاف فرض کفایا ہے محلے کے علاقے کے چند لوگ اگر مسجد میں بیٹھ جائیں تو تمام لوگوں کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا سنت اعتقاف میں اور نفلی اعتقاف میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں دیکھیں سنتی اعتقاف جو ہے نا اصل جسے آپ نے بتایا تو سنتی اعتقاف جو ہے یہی ہے کہ کفایا جو ہے یہ سنت کے تحت پر ہے فرض کے تحت نہیں کہ یہ سنت کے تحت ہے کفایا اور کفایا کے معنی یہ نکلتے ہیں مثال کے طور پر ایک علاقے کے اندر مسجد موجود ہے اور اس علاقے کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ جائے سب کی طرح سے کفایت ہو گئی سب کی طرح سے کفایت کر دی گئی کہ آیا کہ کوئی ایک بھی بیٹھ جائے اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھا تو سب گنے گار ہوں گے یہ صورتحال ہے پھر جو نفلی اعتقاف ہے اس نفلی اعتقاف کے متعلق یہ کہا گیا کہ جو آپ نے جیسے کہ عام دنوں میں بھی اثر تا مغرب بھی لوگ اعتقاف کرتے ہیں مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایک نفلی اعتقاف میں شمار ہو جاتا ہے اور رمضان مبارک کے اندر جو اعتقاف آخر دنوں میں کیا جاتا ہے یہ سنتی ہے اور شروع میں جو کیا جاتا ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے لیکن عمضان مبارک کے اندر جو اعتقاف کیا جاتا ہے یہ سنت ہے اس میں نفلی نہیں عام دنوں میں اگر کوئی اعتقاف کرتا ہے تو وہ نفلی میں شمار ہوتا ہے ناظرین اعتقاف کے متعلق گفتگو جاری ہے ہم مولانا صاحب سے مزید اعتقاف پر کلام کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمران باسد عالم اسلام کے مشہور معروف سناخان ہیں میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ مقصود کونین میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلام علیکہ رسول اللہ ملتمس ہوں 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 دلتھے کانا دلتھے کانا ایک پل میں غزار عالم میں ایک پل میں غزار عالم میں آنا جانا آنا جانا میرے غزور کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے غزور کا ہے دلتھے کانا دلتھے کانا جن پہ اُتری ہے آئے تطہیر جن پہ اُتری نے آئے تطہیر وہ گھر آنا جانا وہ گھر آنا میرے غزور کا ہے وہ گھر آنا جانا وہ گھر آنا میرے غزور کا ہے دلتھے کانا دلتھے کانا میرے غزور کا ہے دلتھے کانا جزاک اللہ جزاک اللہ مولان صاحب عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں اتقاف میں بیٹھنے کا عمل اب تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ ایک خوش آئین بات ہے لیکن اس کے دوسرے جو اسباب ہیں وہ بڑے غلط ہیں یہ کہ ان کے دوست آ جاتے ہیں رات کے کسی پہر پھر وہ پان اور سگریٹ وغیرہ چل رہی ہے یا موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے اور مختلف جگہوں سے پون آ رہے ہیں تو اس سے اتقاف کے اوپر کیا اثر پڑھا ہے اور اتقاف کی اپنی جو اصل ہیت ہے اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے حضرت جیسے کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ اکثر ابھی دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر اتقاف تو ہو رہا ہے لیکن اس معنی میں نہیں ہو رہا کہ جس طرح سے کرنے کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے لُو لگانی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر آپ نے اگر ایک درنا دے دیا آپ نے آ کر وہاں بیٹھ گئے ہیں تو اپنے رب کو راضی کر کے اٹھنا ہے پقصود یہ ہوتا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کے دوست احباب آ جائیں اور آ کر اس کے ٹائم باس کر رہے ہوں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ جو سارے عمل کرنا ہے اس کے اندر تو یہ دنیا سے دور نہیں ہوا بلکہ دنیا کو اپنے ساتھ رکھ لیا تو اس سے چاہیے کہ اس سے بچیں اور جیسے کہ ہم نے مساجد کے اندر اتقاف کروائے ہیں ہم جاتے رہتے ہیں جدول وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو بقائدہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم لکھ لیں کہ اس کے اندر آپ کے دوست آ جائیں آپ کے پاس اور جو ضرورتاً جو کام ہے اس کے لئے وہ آ جائیں نہ کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے یہاں گپے لگائیں کیونکہ مسجد کے اندر جو باتیں کرنا ہے اس کے متعلق حضور کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ مسجد کے اندر فضول گوہی جو کی جاتی ہے فضول گوہی کرنے والے کے ایک آ گیا کہ جو فضول گوہی کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح سے کھا دی جاتی ہیں اس طرح سے تباوہ برباد ہو جاتی ہیں جس طرح سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اتقاف کرنے والوں کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ اپنے وقت کا زیادہ نہ کریں حضرت کن چیزوں سے اتقاف ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہنے مطلب ہے کونسی ایسی حرکات ہیں ایک متقف کی کہ جو کرنے کی وجہ سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا اتقاف ٹوٹ جاتا ہے ایسی صورتحال یہ ہے کہ جسے مسجد ہے نا مسجد کے اندر کچھ حصے بنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اینے مسجد ایک ہوتا ہے فنائے مسجد اور ایک ہوتا ہے خارج ہے مسجد جب کوئی اتقاف میں بیٹھا تو وہ بیٹھا ہے اینے مسجد کے اندر یعنی مسجد کے حصے کے اندر جو مسجد کا حصہ ہے این بیچ میں درمیان میں اب اگر وہ وضو کھانے میں جاتا ہے تو وضو کھانا جویں فنائے مسجد میں شمار ہوتا ہے فنائے مسجد میں صرف ضرورتا جائے اس وقت جائے جائے کہ جب اس کو وضو کی ضرورت ہے وہ وضو کے لیے جائے رہا ہے یہاں پر علماء دین نے یہاں تک مسئلے کو وضو کھانے جائے یا بیتر کھلا جائے یا غسل کرنے کے لیے جائے تو وہ جو ہے ضرورت کے حدث اب یہاں پر علماء دین نے مسئلہ یوں بھی لکھا جیسے کہ جنہ مفتی آزم نے یہ جملہ لکھا کہ اگر کوئی شخص وضو کھانے میں گیا اور اس کا قرض دار وہاں آ گیا اور اس سے وہ قرض طلب کر رہا ہے اور وہ اس سے گفتگو جو کر رہا ہے آیا کہ اس نے اپنے اعتقاف کو ضائع کیا اللہ اکبر کہ اتنی گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا ہے جیسے مسجد ایسی جس کے اندب پنجگانہ نماز ہوتی ہے اور وہ پنجگانہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اب جمعہ نہیں ہوتا تولمائی دین نے یہ لکھا کہ جمعہ کے لیے کسی ایسی مسجد میں جا سکتا ہے کہ وہ جمعہ ادا کرے لیکن صرف ٹائم کا وہاں کا سارا معلومات رکھی جائے مثال کے طور پر فلاہ مسجد میں اس وقت میں جمعہ ہے پانچ دس منٹ پیلے جنا جائے کہ وہ خدبہ سنے جمعہ پڑے وہ خاموشی سے آ جائے حضرت اس کے اندر ایک ضمنی سوال بنتا ہے کہ خدا نہ خواستہ دس دن ہیں دس دن میں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کہ کسی کے گھر وفات ہو جاتے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا والدہ کا انتقال ہو گیا بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اب اعتقاف کی کیا صورت ہوگی اب وہ کس طرح میت میں شامل ہو سکے گا اور پھر وہ کیا دوبارہ اپنا اعتقاف کو ری جوائن کر سکے گا اس کے بارے میں کلام فرمائی اس کے اندر یہ بات جو آپ نے کی نا اس کے لیے یہ کہ اگر کوئی اعتقاف ہے بیٹھا ہے چاہے اس کے گھر کے کسی کے افراد کا انتقال ہو یا اس کے کوئی پروز کا ہو کوئی بھی ہو اب یہ تمام چیزوں تو کیونکہ اس کو جانے کی ضرورت پیش آئے گی باہر جانے گی لیکن اگر وہ شرکت نہیں کر پا رہا تو سواب پورا مل رہا ہے کہ اس کی نیت ہے شرکت کرنے کی لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ شرکت بھی ہو جائے تو یہاں پر گروالہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جس مسجد میں وہ اعتقاف کر رہا ہے وہیں پر اگر جنازے کے اعتمام کر لیا جائے تاکہ وہ جنازے میں شرکت اس کی ہو جائے تو جنازے میں شرکت کر لے گا تو فائدہ ہو جائے گا اور اگر وہ نہیں جاتا شریعت اجازت دیتی ہے اس کو کہ وہ مسجد سے اعتقاف ختم کر کے جو ہے گھر جائے اور گھر سے معاملات کر کے دوبارہ مسجد میں آ جائے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے شریعت نے یہاں پر یہی اجازت دیئے کہ صورتحال مجبور ہو جائے اس صورت میں اب یہاں پر مجبوری نہیں پائی جاتی یعنی اور لوگ موجود ہیں کہ وہ باقی معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں نہ جانا بہتر ہے شریعت یہاں اجازت نہیں دے گی کہ وہ جنازے میں شرکت کر لے یا جو نہ قبرستان چلا جائے تو ایسی شریعت اجازت نہیں دیتی کیونکہ اس نے قطع تعلق اختیار کر لی تھی تو اب جب وہ جائے گا تو یہی ممکن ہے کہ وہاں سے لوگوں کو سوالات بات وغیرہ بنے گی حضرت اعتقاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں کیا ضروری ہے کہ وہ پانچ وقت کے نمازی ہوں جن کا کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہو صرف وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں یا پورے سال آپ ساری دنیا کے معاملات کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں کہ میں اعتقاف کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں دیکھیں آپ نے یہ سوال کیا نا دیکھیں پہلے اگر کوئی نہیں پڑتا تھا آگے کی اس کی نیت یہی ہے کہ میں نے اب نماز قضا نہیں کرنی لیکن جب تک اعتقاف موجود ہے اب تو اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ نماز کوئی بھی چھوڑے جیسے آپ نے ایک سوال کیا جوانوں کے لیے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ترابیوں میں کھڑے نہیں ہوتے تو جو اعتقاف میں ہیں یا ترابیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وقت کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اعتقاف کو خراب کر رہے ہیں تو اعتقاف کے اندر جب آ گئے ہیں تو پنجگانہ نمازی کی بابندی ان پر لازم ہے اور ان پر ترابی کی بھی ضروری ہے کہ وہ ترابی پڑے اگر وہ ترابی وغیرے سب چھوڑ رہے ہیں ایسی صورت اب اعتقاف کو زائع کر رہے ہیں ناظرین مزید کلام کریں گے مولانا صاحب سے اعتقاف کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اور بہت ہی خوش الہان سنہ خان محترم جناب آمیر محبوبی تشریف فرما ہے میں ملتمس ہوں کہ محبوب خدا احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آمیر محبوبی اپنا نظرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ غسل ملیک یا حبیب اللہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہی چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے وہی چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے گواہ ہے مسجدین بیوی کی دیواریں کی سجدے میں گواہ جدین بیوی کی دیواریں کی سجدے میں جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے اور جہاں باطن مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو وہاں میرے محمد کا گھرانا ٹھہر جاتا ہے وہاں میرے محمد محمد کا گھرانا ٹھہر جاتا ہے اور نہیں دیتے ازان فجر ازان فجر ازان فجر اے حق تو صبح کے لئے سرج کانا ٹھہر جاتا ہے تو صبح کے لئے سرج کانا ٹھہر جاتا ہے جہاں نظرے محمد کا نشانہ کانا ٹھہر جاتا ہے مولان صاحب ایک مرتبہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے کہ مختلف اضحان کے لوگ جو آپس میں ملے ہوئے بھی نہیں ہوتے جب وہ مسجد میں اعتقاف کے لئے آتے ہیں مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں مختلف مزاج ہوتے ہیں پھر لوگوں کی مختلف برداشت ہوتی ہے اس محول میں اعتقاف کے محول میں کسی کی بات جو ناگاوار بھی گزرے تو اس کو کتنا برداشت کرنا چاہیے اور کس حد تک اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے کیا یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اپنے مزاج کو برطری دی جائے اور اعتقاف کے تقدس کو پامال کیا جائے دیکھیں آپ نے جو بات کی اقصر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اعتقاف کے اندر جب متقفین ہوتے ہیں تو بعض اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نرازگیاں دلوں میں رکھ لیتے ہیں تو اور رب کی طرح سے یہ بھی معاملہ ہے کہ جب وہ اعتقاف میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کی محبت رب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے اگر کوئی اعتقاف کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک طریقے کار ہوتا ہے ایک جدول ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت بقاعدہ تربیت کی جاتی ہے اور جہاں بات رہی صبر کی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن مجید فرقہ نے حمید کے اندر بھی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے دے شک کہ شاکر اور صابر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا شکر کرنا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اس کو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اور اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے جو کہ صابر ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے زادہ قریب ہے یعنی شاکر اور صابر یہ دونوں صفتیں اس شخص کے اندر ہونی چاہیئے کہ جب میں اللہ کے گھر میں آ چکا ہوں اللہ کے بارگاہ میں آ چکا ہوں اب اگر کوئی ایسی بات جو کہ میرے مزاج کو نہیں پسند آتی مجھے چاہیئے کہ اسے چھوڑ دوں میں کہ اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لے کر آؤں اگر ہم اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں تو اپنا صرف وہاں بیٹھنا نہیں ہے اپنے اندر تبدیلی بھی واقع کرنی ہے اس پر ایک ضمنی سوال یہ بنتا ہے کہ جو خواتین ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اتقاف کرتی ہیں اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کی عادت زیادہ باتیں کرنے کی ہوتی ہے زیادہ بولنے کی ہوتی ہے اب کیونکہ گھر تو ہے گھر میں ہی ہیں وہ صرف ایک چادر کا معاملہ ہے ایک پردے میں ہیں وہ اب وہاں سے اگر زیادہ گفتگو کر رہی ہیں وہ دوسری خواتین سے تو اس کے اوپر اتقاف کا کیا اثر پڑے گا اتقاف کی جو روحانیت ہے یا ہم ایک چیز ایڈ کر لیں کہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے یا اس کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو اس پر اتقاف پھر ان کا کیا اثر پڑے گا دیکھیں اتقاف کے اندر جب وہ بیڑ گئے تو اپنے رب کو رازی کرنے وہ بیڑ چکے ہیں اب وہ جو لیڈیس ہیں وہ بیڑ چکی ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اب بھی اگر وہ اپنے باتیں ہیں اور اپنے معاملات اسی طرح رکھیں تو اب اتقاف ہیں بیٹنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ قطع تعلقی کر لیں آیا کہ ایسی کہ رب سے رازی ہو جائے اپنے رب کو رضا کرنے رازی کرنے کہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہو اب ٹی وی وغیرہ کا دیکھنا ہے تو یہاں پر اگر تو ایسا ہے کہ جیسے کہ الحمدللہ کچھ اچھے چینلز بھی ہیں کہ جو دینِ مدین کی خدمت کر رہے ہیں اگر تو وہاں سے وہ نات وغیرہ چل رہی ہے وہ سن رہی ہیں تو تو ٹھیک ہے اگر تو کوئی عالم بیان کر رہا ہے ان کے کان تک پہنچ رہا ہے وہ سن رہی ہیں وہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن آج کل آپ اگر دیکھیں تو ٹی وی چینلز پر کچھ ایسی بھی چینل ہیں جو کہ برائیاں سکھاتے ہیں تو ایسی صورت میں اب ان گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کمرے میں وہ ٹی وی وغیرہ نہ رکھا جائیں اعتقاف ہو جہاں اعتقاف کا سلسلہ ہے کہ ایک اسلامی بین بیٹھی ہوئی اعتقاف کرنے تو وہاں وہ ٹی وی نہ رکھا جائیں اور اگر وہ اتنی گفتگو کے اندر اگر کنٹرول نہیں کر رہی آیا کہ اپنے اعتقاف کو وہ ضائع کر رہی ہیں تو اس سے چاہیے کہ اپنے اعتقاف کو اگر کرنا ہے تو جو سنتی طریقہ سکھایا گیا کہ دنیا سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنے رب کو رازی کرنا ہے تو جب رب کو رازی کرنا ہے تو اس کی رضا والے کام کرنا ہے نہ کہ وہ کام کیے جائیں کہ جس سے رب ناراض ہو اچھا یہ بتائیے کہ خواتین جب اعتقاف میں بیٹھے ہیں تو جو گھر کے محرم افراد ہیں مرد حضرات ہیں تو کیا ان سے گفتگو کر سکتی ہیں محرم سے بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس صورت میں وہ گفتگو کرے آیا کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ کوئی اور لیڈس نہیں ہے کہ جو کہ ان کو سہری ہے افتاری ہے چیزیں ان تک پہنچائیں تو اس صورت میں وہ ان کو دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں ضروری اتنی بات کہ آیا کہ آپ کے لئے ہم نے خانہ رکھا ہے وہ آپ اٹھا لیں آیا کہ یہ چیز آپ کے لئے رکھی ہے آپ لے لیں اس طرح کی گفتگو کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ گفتگو کی اجازت نہیں مولانا صاحب ایک ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ جو جس کا شرعی جواب عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے خواتین ہیں خواتین کے معاملات ہوتے ہیں دوران اعتقاف اگر کوئی خاتون اس عمل سے گزر جائے تو کیا اعتقاف ٹوڑ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا دیکھیں صورتحال جو اس کی بتائی گئی ہے اس کا یہی ہے کہ اگر وہ اعتقاف کیا جاتا ہے تو اعتقاف کے اندر جو ہے نا صاف سترہ ہونا لازم ہے یعنی طہارت ان کے اندر ہونی لازم ہے جب طہارت ہی گئی تو اعتقاف بھی چلا گیا تو کیا دوبارہ اس کو جو ہے کیا جا سکے گا دوبارہ جو ہے کیا جائے گا یا وہ اعتقاف وہیں پہ ختم ہو جائے گا وہ اعتقاف ان کا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اس صورتحال میں بھلے آئیام جو ہے مکمل ہونے کے بعد بھی اگر دن بچتے ہو تو آپ نہیں بیٹھ سکتے دوبارہ ایسی صورت میں وہ نفلی اعتقاف نفلی اعتقاف کر سکتی ہے ناظرین اعتقاف کے بارے میں بہت اچھی معلومات اور شرعی معلومات اسلام کے حوالے سے شان اسلام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں پرگرام میں شامل کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتمس ہوں محترم جناب عمران بھائی سے کہ وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا کوثر بھی انی کی ہے جنت بھی انی کی ہے کوثر بھی انی کی ہے جنت بھی انی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انی کی ہے ہے دونوں جہاں یا رو ہے دونوں ہے دونوں جہاں یا رو جانگیر محمد کی نہ بے سکے ہے نہ بے سکے کا مثال تیری جواب تیرا محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے لیکن سب آنکھاں کے قدموں میں پڑے دیکھے نہ بے سکے ہے نہ بے سکے گا نہ بے سکے نہ بے سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستے ہزار پڑے خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستے ہزار پڑے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا نہ بے سکے نہ بے سکے گا نہ بے سکے گا نہ بے سکے گا نہ بے سکے گا مثال تیری جواب تیرا مولانا مولانا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں آپ سے اس بزم کا آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بتائیے کہ اعتقاف میں بیٹھنے والے شخص وہ اللہ کی جانب سے کیا انعامات حاصل ہوتے ہیں اور اس عبادت کا کیا ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے نیز یہ کہ اس کی دعائیں عام مسلمان سے کس قدر افضل ہوتی ہیں اور کس قدر قبول ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے پوچھا رمضان مبارک تو پورا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے اور اس کے اندر جو اعتقاف کرنے والے ہیں اعتقاف میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو رازی کرنے کیلئے وہ بیٹھ چکے ہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب یہ مقام یہ عطا کیا کہ وہ رب کے گھر میں بیٹھ چکے ہیں اور حضور کی حدیث مبارکہ کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کوئی شخص اعتقاف کرتا ہے تو حضور نے فرمایا دو حج اور دو عمرے کے برابر کا سواب اس سے حاصل ہوتا ہے ایک شخص ہے کہ آج دنیا میں ہم دیکھیں حج کرنا کس قدر مشکل ہو چکا اور عمرہ کرنا کس قدر مشکل ہو چکا مہنگا بھی ہو گیا ہے اس کی وجوہات کے بنا پر اور پھر جانا ہر ایک کے لئے ممکن نہیں لیکن اگر اعتقاف کر رہا ہے اعتقاف کرنے والے کو جو حج عمرہ کا سواب مل رہا ہے آیا کہ صرف حج عمرہ کا سواب نہیں ہے ایک نہیں دو اور مقبول حج مقبول عمرے کا سواب سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے رب کی شان ہے اور یہ رب کریم نے اس پر یہ کرم کیا کہ رب کے گھر میں آکے بیٹھ چکا ہے اب اگر کوئی شخص جس کو حج عمرہ کا سواب ملتا ہو وہ شخص رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو رب کائنات ان کے ہاتھوں کا اٹھانا ہی جو اپنے بارگاہ میں قبول کر لے تو اس کا جو کہنا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ بھی قبول فرماتا ہے ایک عام شخص ہے کہ جو دعا کرتا ہے اس کے اندر اس کو وہ فضیلتیں وہ برکتیں حاصل اس قدر نہیں ہو پاتی کہ جو اعتقاف میں بیٹھنے والے کو ہوتی ہیں کیونکہ اس شخص نے اللہ کے گھر کے اندر آکر دنہ دے دیا آیا کہ رب کے گھر آکر بیٹھ چکا رب کو راضی کرنے والے وہ کام کر رہا ہے اور رب کائنات فرماتا ہے کہ جو شخص محبت کے ساتھ میرے ساتھ لو لگا لے تو میں اس کی حاجتیں پوری کرتا ہوں کہ ایک حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور نے فرمایا حدیثِ قدسی اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے سبحان اللہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے تو اپنی چاہت کو میری چاہت میں شامل کر لے میں کروں گا وہی جو تیری چاہت ہے سبحان اللہ جس شخص نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت میں شامل کر لیا آیا کہ حضورِ اقران اورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتقاف میں بیٹھ گیا تو ربِ کائنات اس کی دعاوں کو بھی قبول فرماتا ہے ناظرین آج کی اس نشست میں ہم نے کوشش کی کہ اعتقاف کے مسائل اور معاملات پر سہر حاصل گفتگوھ کریں اور وہ شرعی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں جن سے بہت سارے لوگ نواقف ہیں ناظرین رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آمیر محبوبی اپنے میزبان محمد ریحان صدیقی کو اجازت دیں اللہ حافظ حضور میری تو سارے بغیر آپ سے گئے حضور میری تو سارے بغیر بغیر آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تا میرا قرار بغیر آپ سے گئے حضور میری تو سارے میری تو ہستی کی کیا ہے کیا میرے غریب نوار میری تونگا سارے محبوبی غریب نواز جو میرہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے گھے جو میرہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے گھے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو سارے سارا پیار آپ سے گھے 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 سارا پیار آپ سے گھے